پریشان کن خبر ہے تشویشناک خبر ہے کم از کم سات ہزار ابھی اور آ رہے ہیں اگلے دو دن کی اندر اور یہ گیارہ سے بارہ ہزار امریکن یہاں پہ ہو جائیں گے کیا وہ سات اسلاح بھی لے کے آئے ہیں وہ جو ساز و سامان ہیں اور پھر امریکہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان سے ابھی انخلاق کا عمل جاری ہے شہر کے بیچ میں تمام ہوتیلز میں آپ نے اگر ان لوگوں کو بٹھا دیا ہے لاکے تو کیا یہ جو دہشتگردی کے خدشات ہیں وہ بڑھ تو نہیں گئے ہوں گے لیکن یہ مجھے پاکستان کے لیے کوئی ٹرائپ لگ رہا ہے یہ ایک بڑی لمبی چوڑی سازش ہے جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اور مزید کی جا رہی ہے اور اس میں اور لوگ بھی ایڈ ہو رہی ہیں اور اس میں ہمارے اپنے لوگ کہتے تھے کہ اڈے ہم نہیں دیں گے اپسولیٹلی نوٹ لیکن ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ امریکی فوجی اسلام آباد میں آ گئے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ تین ہفتے رہیں گے کوئی سپیکولیٹ کر رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کب تک رہیں گے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ عارضی قیام کتنا طویل ہوگا کیا وہ ساتھ اسلامی لے کے آئے ہیں وہ جو ساز و سامان ہیں اور پھر امریکہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان سے ابھی انخلاق کا عمل جاری ہے اور ہم آخری امریکی کو وہاں سے نکالنے تک یہ پروسس جاری رکھیں گے تو کیا یہ جو فوجی پاکستان میں ہیں کیا اگر وہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں ان افغان ٹرانسلیٹرز یا ان امریکی سیمپتائزر کے ساتھ کوئی سیچویشن ڈیویلپ ہو جائے تو یہ ان کے لیے یہاں پہ کاروائی کریں گے سوال ہے یہ اور پریشان کن خبر ہے تشویشناک خبر ہے اور مجھے حیرانی اس بات پہ کہ پاکستان کے مین سوی میڈیا پہ یہ بات بلکل ڈسکانس ہی نہیں ہو رہی ہے اور ان کو ہی کرنی چاہیے تھی پہلے اور پھر یوٹیوب بغیرہ پہ انہی تھی بھارا اب میں ایک خبر آپ کو میں بتا رہا ہوں اور میرے پاس کنفرم خبر ہے کہ امریکن ٹروپس جو پاکستان میں آئی ہیں افغانستان سے وہ پاکستان سے باہر نہیں جائے اور یہ ایک بڑی لمبی چوڑی سازش ہے جو پاکستان کے خلاف ہوئی ہے ہو رہی ہے اور مزید کی جاری ہے اور اس میں اور لوگ بھی ایڈ ہو رہی ہیں اور اس میں ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کمپرمائز ہو گئے انہوں نے ان کی اجازت دی یا دلوائی اور ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ہمارا فورن آفیس جو ہے وہ ٹوٹل ڈسرے میں ہیں ان کی آپس میں بند نیری خاص طور شاہ محمود قریشی اور موید یوسف کی جو آپس کی انبند ہے یا آپس کی جو مو ماری ہے اس کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے لیکن فیکٹ آ دا میٹریز کے کہا جا رہا ہے اس وقت چار ہزار امریکن آرمی کے اے فوس کے یا مریند کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں اور وہاں ہوتیل سارے بک ہو گئے ہیں گیسٹ ہاؤزز بک ہو گئے ہیں اور وہ ادھر ٹھہرے میں ہیں یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی کم از کم سات ہزار ابھی اور آ رہے ہیں اگلے دو دن کے اندر اور یہ گیارہ سے بارہ ہزار امریکن یہاں پہ ہو جائیں گے اس کے بعد آٹھ سے دس ہزار لوگ اور آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جس میں سیورین کانٹریکٹرز ہیں جس میں افغانستان کے لوگ ہیں افغان نیشنلز ہیں جو امریکنوں کے ساتھ کام کرتے رہے اور بیس سال انہوں نے اپنی خدمات اپنے ملک کے خلاف امریکہ کو بیچیں وہ لوگ بھی پاکستان آ رہے ہیں اور امریکہ نے ان کا ڈیٹا جو ہے پاکستان سے شیئر کرنے سے انکار کر دیا ڈیٹا شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مباشر لکمان ہے مباشر لکمان آئیٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے مباشر لکمان فرض کریں وہاں پہ ایسی او کا کام کر رہا ہے تو یہ ڈیٹا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے کیا کام کرتا رہا ہے اس کی کیا سٹرنٹ ہے اب وہ اس طرح کا ڈیٹا کوئی نہیں دی رہا کہہ رہے ہیں مباشر لکمان ہے ہمارا کانٹریکٹر ہے یہ ہمارے لئے کام کرتا ہے اللہ اللہ خیرز اللہ تو ہمیں یہ نہیں پتا اس میں سی آئی اے کتنے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا اس میں موساد کے کتنے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا اس میں اور کتنے ہیں میں یہ نہیں پتا اس میں تقریبکار کتنے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ سب سے بڑے چالنج جو ہیں وہ پاکستان کے لیے آکے پڑ گئے ہیں اور پاکستان نے ایک بہت سنہری موقع اپنا جو ہے وہ کھو دیا اور وہ کھویا ہے اس وجہ سے کہ محید یوسف اور شاہ محمود قریشی ایک پیج پہ نہیں ہیں ایک امریکہ کے حامی ہیں اور دوسرے امریکہ کے حامی نہیں ہیں کون ہو سکتا ہے یہ تو آپ فیصلہ کر لیں بڑی سیریس سیچویشن ہو گئی یہ اب ہو کیا رہا ہے میں آپ کو تفصیل سے ذرا اس کی ایک چیز بتاتا ہوں اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ امریکہ پاکستان سے تین مہینے سے کوشش کر رہا تھا بیسز لینے کی اور پاکستان اس کو بیسز نہیں دے رہا تھا پاکستان اس کو پمیشن نہیں دے رہا تھا اور پاکستان کا یہ خیال تھا کہ یہاں سے جب حملہ ہوتا ہے افغانستان کے اوپر وہاں تالبان کی حکومت ہوتی تو تالبان امریکہ تک تو جا نہیں سکتے تو وہ اپنا ٹارگٹ پاکستان کو بنا لیں گے کہ پاکستان کی سوائل یوز ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر سے حملہ ہو رہا ہے تو انہوں نے ڈیریکٹ اٹیک صرف پاکستان پر کرنے اور پاکستان کی گوڈویل جو ہے وہ خراب ہونی ہے آلیڈی اس وار آن ٹیرر پہ ہم بہت کچھ لوس کر چکے ہیں لیکن امریکہ کو اس کی فکر نہیں پھر یہ جو ڈرون اٹیک ہوا جس میں دس بچے مارے گئے ایک خاندہ سات بچے مارے گئے یہ کہاں سے ہوا ڈرون اٹیک سوال ہو رہے ہیں یہ ڈرون اڑانے کی فسیلیٹی اب کہاں پر قائم ہے کیسے ہوا یہ سب کچھ یہ بڑے اہم سوال کیا ان کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہے ابھی تک حکومت پاکستان نے جو چاہیے تھا جس وقت یہ لوگ آ رہے تھے اور یہاں پر رہ رہے تھے تو اس وقت یہ بتانا چاہیے تھا کہ فوج آ رہی ہے عارضی طور پر آ رہی ہے ان سوالات کے جواب دینے چاہیے تھے اور پھر ایک اور بڑا سوال جو میں زفر علالی صاحب سے پوچھوں گا کہ ماریٹ کا حملہ ہم بھولے نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ کیوں کہ وہاں پر کچھ مرینز امریکہ کے ٹھہرے ہوئے تھے کچھ ایسے لوگ جو افغانستان میں طالبان کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس لیے اس جگہ کو نشانہ بنایا گیا تھا اب شہر کے بیچ میں تمام ہوتیلز میں آپ نے اگر ان لوگوں کو بٹھا دیا ہے لاکے تو کیا یہ جو دہشتگردی کے خدشات ہیں وہ بڑھ تو نہیں گئے ہوں گے کیا اس کے بندوبست کے لیے کوئی آپ نے مناسب ڈیپلائیمنٹ کی ہے یہ سوالات ہیں عام آدمی کے ذہن میں یہ سوالات ہیں اور سوال کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے اگر جواب مل جائے تو سوال کرنا کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا کسی ملک کے خلاف اس کو تصور نہیں کیا جاتا زفر علالی صاحب بیس سال بعد امریکہ نکلا وہاں سے افغانستان سے وہ تو ملک آزاد ہو گیا لیکن اس کے کچھ جو لوگ ہیں وہ ادھر بیٹھ گئے آکے اسلام آباد میں کہا تو جاتا ہے کہ یہ آرزی سٹے ہے شیخ رشید صاحب نے یہ کہا لیکن جس انداز میں یہ معاملہ انفولڈ ہوا ہے کوئی پاکستان کے لوگوں کو ان کی آمد سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا گیا کیا یہ معاملہ اتنا اہم نہیں تھا کہ اس حوالے سے کوئی کمیونیکیٹ جاری کیا جاتا عوام کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا جاتا ابھی اس وقت جو سپیکولیشن ہو رہی ہے پھر کم از کم اس سے آپ آوائیڈ کر لیتے ہیں وہ نکنے ہیں بازستان سے وہ ایک اگریمنٹ کے مطابق نکنے ہیں اس اگریمنٹ پہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اب دہشت جردوں کو نہیں پناہ دیں گے اور آپ کا زمین دہشت جرد سے حملہ دوسرے ملک پر نہیں کر سکے گا ہم سے کام یہ دو پرویزن سکتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ ڈھکٹ تو وہ گئے ہیں اگر نصال کے چور پہے ہیں اگر کل حملہ ہو گیا اب کنفرنی کوئی اگریمنٹ تو یہ امریکن نے اس اگریمنٹ میں اپنا رائٹ نے شرک کیا ہے کہ پھر ہم آئیں گے کہ پھر ہم آئیں گے بلکہ انہوں نے اننونس کر دیا ہے پھر ہم آئیں گے اور ہم ایکشن لیں گے ایکشن کریں گے تو اب بات یہ ہے کہ ان لوگ نکل تو ادھر گئے ہیں یہ تو کوئی اگریمنٹ میں نہیں تھا کتنا دور جائیں گے اور یہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میرے خیال میں اگریمنٹ نہیں تھا کہ پاکستان میں کب تک تھیریں گے مگر کم سے کم دو تین ہفتے پانچ سات آٹھ دس ہزار لوگوں کو نکالنے کے لیے میرے خیال میں اگر کوئی چاہا تو یہ انریزنبل شولی نہیں ہے مزے کی بات یہ ہوگی جب اگر ان کو واپس بھیجا گئے کوئی امریکن سٹیزنز کو اور کیا کوئی دہشتگردی کے خلاف ایکشن لینے تو پھر تو امریکن یہ نہیں پوچھے گا کہ ہم کدھر سے بھیج رہے ہیں ہمارے ٹروپس کو واپس ہم جدر بھی ہیں ادھر سے بھیجیں گے تو اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ادھر امریک تم ادھر سے امریکہ لے جاؤ یا تھرڈ کنٹری لے جاؤ ادھر سے لے جاؤ ڈائریکٹلی مت لے جاؤ تو یہ ایک کچھ رسک ہے مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے سارے لوگ پاکستان میں ہمارے اجازت کے بغیر ٹھہرا سکتے ہیں